اگر غریبوں کے ظلم کو بیان کرنا بھڑکاو باشن ہے تو سن لو ہی ون سورین میں بھڑکاو باشن دیتا رہو گا اگر شمشاد انساری کی تکلیف کو بیان کرنا بھڑکاو باشن ہے تو ہم تمام شمشاد انساری ہیں اگر ہماری بہن اور ہماری ماں پہ کیوئی ہے ان کے بیٹے اور اولاد کے لئے انصاف کی بات کرنا اگر بھڑکاو باشن ہے تو مجھے فقر ہے کہ اللہ نے مجھے بھڑکاو باشن بولے کی صلاحیت دی شمشاد انساری کے روپ میں ہر بچہ دھارکن سے کھڑا ہوگا اور ہیمن سورن سے کہے گا کہ میرا نام شمشاد انساری ہے بتاؤ مجھ سے انصاف کب کیا جائے گا اگر اس کا نام مبین رضی بھی بھیڑیا ہے تو صدیف کمار جو تمہاری پاٹی میں جو لوگ تمہاری چمچاگیری کرتے ہیں وہ کیا ہے بتاؤ سرکار سکولر پاٹی کی ہے سرکار میں کانگریس ہے سرکار میں راجد ہے اور آپ کے راج میں دھتانے جلتی ہیں شمشاد انساری کا خطل ہو جاتا ہے مگر آپ ہم کو گالی دیتے ہیں بتائیے ہیں من سورن صاحب بتاؤ کانگریس کے لوگو تم سکتہ میں ہو میں سکتہ میں نہیں ہوں کس نے مارا سولہ سال کے شہبان خان کو چار چار آپ کے ملے ہیں آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ نے ان ظلموں کے خلاف آواز اٹھاتے سدیب کمار سونی نے بھیڑی آگا سدیب کمار سونی صاحب ہمارے چہرے پر داڑی ہے ہمارا نام رزموبین رزمی ہے ہمارے سر پر کوپی ہے ہمارا دین اسلام ہے تو ہم بھیڑی ہو گئے تو پھر تمہاری پاٹی میں جتنے مسلمان ہیں وہ کیا ہے بتاؤ اور یاد رکھو بھیڑیا شیر کو بھی کھا لیتا ہے سمجھے نہ اگر تم بھیڑیا بولو جتنا بولو بولو مگر تمہارے دہن میں جو سہر پر آیا ہے وہ تمہاری سبان پر آئی گیا کہ تم ہر مبین کو بھیڑیا کہتے ہو اگر تم انسان ہو تو چلو تم کا دنساری کے گھر کو جا کر دکھاؤ تم مہمبک ہے تو چلو آؤ مگر تم نہیں جاؤگے جس کے چہرے پر داڑی ہے سر پر دھوپی ہے وہ بھیڑیا ہو جاتا ٹھیک ہے سدیب کمار جب تمہارا سناو آئے گا تو بھیڑیا تم کو بتائیں گے کسا شکار ہوتا ہے ہم پر انزام لگاتے کہ OAC آئے گا تو BJP کو فائدہ ہوگا مٹیلے شاکور مٹیلے شاکور 6 ڈسمبر کے دن مٹھائی باتی ارے تو 11 رفی لیول کے دن بھی مٹھائی باتتا آخا کیامت کی خوشی میں مناتا مٹھائی کھلاتا مگر منتری نے کہا کہ نہیں 6 ڈسمبر کو ہم باتیں گے مٹھائی کھلائیں گے کیونکہ اُس دن بابری مزید کو شہید کیا گیا ہی من سورین یہ آپ کا سیکلورزم ہے اور آپ ہم پر انگلیوں کھاتے ہیں یاد رکھو اگر تم ایک زبان سے میرے کلام آپ جھوڑ بولوگے تو میں تمہاری ہزار سچائیوں کو جنتا کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں پر مکہ منتری آئے تھے حیمن سورین صاحب اور انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جھارکن میں کوئی ماب لینچنگ نہیں ہوئی ہے شاید وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ آج کل بہت سی چیزوں کو بھول جاتی ہیں یا پھر ان کی عمر بھی بڑھ رہی ہے نہیں معلوم میں مکہ منتری کو پتنک شاہ پر پٹن دبا کر آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کریے جھارکن کی کمزور اور مظلوم عوام کی انصاف کے لیے ایک آواز کو آپ جھارکن کے بیدان سوا میں بھی جائیے آئینہ دکھانے کے لیے کہ اشواہ خان کی موت تمہاری حکومت میں تمہاری پولیس کے کپولیس ٹیشن میں اس کی ہتھیا کر دی گئی تھی کہ آپ اپنا اوٹ پانچ سپٹمبر کے جن منجلے سے اتحاد المسلمین کو جی دیئے ایک سو پچپن کا اوڑ میں اسکول کی بیلڈنگ بننی چاہیئے تھی روڈ بننا چاہیئے تھا جہاں پر ہلسپن کے سماد رہتا ہے مسلمان ایک سو پچپن کا اوڑ میں سب پانچ سوڑوں پہ خرچہ کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر یہ کہ ہی منسورین کے منطری کہتے ہیں کہ مولانا موبین رضی بھی بھیڑی آئے اب آپ دیکھئے ان کا ریکارڈ اب اتنا تو ہی منسورین کے لیے کافی ایک خوڑا موڑی پہ بھی بولتے ہیں ورنہا کانگریز کے لوگوں میں تو برات میں نینگ نہیں آئے گی ہی منسورین کو بھی ذرا پیچھینی ہوگی کروٹے لیں گے کہ یہ کیا کیا سکھائی کو بیان کر کے چلا گیا تم نے کیا تین مرتبہ بی جی پی سے ڈپٹی چی فنسکر نہیں بنے ہو مہمان سورین کیا بی جی پی اور تم نے آرے سلس کا دامن نہیں تھاما اور تم نے تھاما اور ہم ان سے سینہ دان کر مخابلہ کر رہے ہیں میں ان گولی مارنے والوں سے کہوں گا کہ ساری دنیا کی گولیاں ختم ہو جائیں گے ہم مرنے تیار ہیں مگر کسی بات سے نہیں ڈھریں گے ہم اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے میری آپ سے گزاریشی ہے کہ پانچ سفتمبر کو جو دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ تمام لوگ ضرور اپنے اوٹ کا استعمال کرئے اور منجلس کے امیدوار کا انتخابی نشان پتنگ چھاپ ہے پتنگ چھاپ پر پٹن دبا کر آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کرئے اپنے سیاسی شعور کو کامیاب کرئے اور اس ویدان صباح کے وکاس کے لیے اس ویدان صباح میں غریبوں اور مظلوموں کی وکاس کے لیے جھارکن کی کمزور اور مظلوم عوام کی انصاف کے لیے ایک آواز کو آپ جھارکن کے ویدان صباح میں بھیجائیے آج میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اوٹ سے متحد ہو کر اتحاد پیدا کر کے آپ اپنے اوٹ سے منجلس کے امیدوار کو کامیاب نہیں کریں گے یاد رکھئے میری اس بات کو کہ آپ سے کبھی انصاف نہیں ہوگا آپ کے گاؤں میں آپ کے ویدان صباح میں وکاس کا کام نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اوٹ ڈالے والے بن گئے ہیں اور ہمارے اوٹ ڈالے سے ہم سے انصاف ہوگا ہمارے اوٹ ڈالے سے جس طرح ہزاری باگ میں شواخ خان کو مار دیا گیا اس کے پریوار کو انصاف ملے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج آئے دن جارکن میں مابلنچنگ کے ذریعے سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے وہ رک جائے گا وہ نہیں رکے گا میری زدہ اور ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میری اس بات کا آپ یقین کر لو یہ اسی وقت رکے گا جب آپ کے لئے لڑنے والا کوئی کے ملے ہوگا جو جھارکن میں جہاں کہیں بھی کسی غریب آدی واسی مسلمان یا دلد پر ظلم ہوگا وہ دوڑتا ہوا اس پیڑت پریوار کے درمیان میں پہنچے گا ان کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھے گا ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر وہ انصاف کی لڑائی رہے گا جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے یاد رکھئے یہ ظلم جاری اور ساری رہے گا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ یہاں پر مکہ منتری آئے تھے حیمن سورین صاحب اور انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جھارکن میں کوئی ماب لنچنگ نہیں ہوئی ہے ہم جھارکن کے مکہ منتری کو یاد دلانا چاہتی ہیں شاید وہ اتنا کام کر رہے کہ آج کل بہت سی چیزوں کو بھول جاتی ہے یا پھر ان کی عمر بھی بڑھ رہی ہے نہیں معلوم میں مکہ منتری کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے منج پر اشواف خان کی ماں اور بہن بیٹھی بھی ہے مکہ منتری کے آپ کو اشواف خان کی موت معلوم نہیں ہوئی کہ آج اشواف خان کی ماں کو اور اس کی بہن کو ہمارے منج پر آنا پڑا آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ اشواف خان کی موت تمہاری حکومت میں تمہاری پولیس کے پولیس ٹیشن میں اس کی ہتھیا کر دی گئی تھی یہاں کے مکہ منتری کو یاد دلانا چاہیں گے جنہوں نے کہا کہ ماب لنچنگ نہیں ہوئی تو پھر مگر آپ ہم کو گالی دیتے ہیں ستا میں آپ ہیں الزام مولا مبین رضوی پر لگا دیا جاتا ہے الزام میرے صدر شاکر پر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ٹیم ہے ارے بتاؤ جب تم سختانے ہو تو تم نے ان دکانوں کو جلنے سے کیوں نہیں بچایا ساہل اور مدرسر کو پولیس کی گولیوں میں قتم کر دیا یقیناً یہ ہمارے لئے شہید ہیں مگر ساہل اور مدرسر سے ملنے کون گیا تھا ہم میں گیا تھا ساہل اور مدرسر سے ملنے کے لیے ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم کو کوئی سیاست کرنا تھا ہم اس لیے گئے کیونکہ ہم نے ان بچوں کی تکلیف کو اپنے دل و دماغ اور اپنے سینے میں محسوس کیا انسانیت ابھی بھی ہم میں زندہ ہے ہم مہاں پر گئے تھے مگر بتاؤ جو آج ہم چناؤ لڑ رہے ہیں تو ان کو گالی دے رہے ہیں ارے سولہ سال کا شہبازتان جو ٹوشن لے کر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا تو کس نے گھر وہاں میں اس کو گولی مار کر ختل کر دیا گیا اور جھاڑیوں میں اس کی لاش کو پھیک دیا گیا بتائیے ہمان سورن صاحب بتاؤ کانگریس کے لوگو تم ستہ میں ہو میں ستہ میں نہیں ہوں کس نے مارا سولہ سال کے شہبازتان کو اور پھر کیا یہ بات سست نہیں ہے کہ بی جے پی کے ایک پور بیدائک جن کا نام جرمنڈی دیونڈرہ کمر ہے توصیف نامی بچے کو اٹھک بیٹھک کر آیا اس کو تھوکا اس کے موپر کیا کیا تم نے بتاؤ آج تم ہم کو گالی دیتے ہو کہ صددین اویسی آئے گا اور بھڑکاؤ باشن دے گا میری زدہ اور ماں اور بہنوں اچوا خان کے بارے میں ہم نے بتا دی آپ کو یہی گریج میں محمد قیفی اور محمد عاصف کو کس نے پیٹ پیٹ کر مار دیا کہ یہ وہ تسکری کا کام کر رہے تھے کیا ہیمن سورین کو محمد قیفی اور محمد عاصف کے بارے میں بھی نہیں معلوم جن کو مار مار کر ان کا خطر کر دیا گیا آٹھ ماش دوہزار اکیس کو سچن ناوی اک باویس سالہ بچے کو چوری کے الزام میں پکڑ کر خطل کر دیا گیا انگارہ رانچی میں ستاویس سالہ مبارک خان کو پیٹ پیٹ کر اس کی جان لے دی گئی اسی طرح لائٹ کے پول سے بان کر اور ہیمن سورین کو شاید نہیں معلوم کہ مبارک خان بھی مر مار دیا گیا میرے عزیز دوستو جمشید پور میں نوشاعت کو پولیس کسٹڈی میں اس کی موت ہو جاتی ہے دس آگست کو نوشاعت کو اٹھایا جاتا ہے میری زدہ اور ماں اور بہنوں آپ جانتے ہیں کہ جب تبرز انساری کو مارا گیا تھا میں نے خود تبرز انساری کی بیوہ سے ملاقات کی تھی کیا اس وقت کا ان ساتھ معاملہ تھا ہم کو تکلیف ہوئی کہ ایک نوجوان بچی بیوہ ہو گئی ہے مدسفر اور ساحل کی کیا معاملہ تھا ہم گھن کے گھر کو گئے تھے میری عزت دار ماں اور بہنوں میرے بزرگوں یا آپ نے یہاں پر جھارکڑ میں چار الف سنکت مسلمان سماج کے ایمیلیس کو آپ نے کامیاب کیا اتنے واقعات ہوتے ہیں ارے جمتارہ سے یہاں پر آپ نے ایک مسلم بدائے کو کامیاب کیا اور ابھی ہم کو بتایا گیا کہ حفیظ الحسن صاحب بھی پھر رہے چار چار آپ کے ملے ہیں آپ نے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ نے ان ظلموں کے خلاف آواز اٹھاتے آپ میں غیرت کیوں نہیں جاگی کہ آپ کو اگر کامیاب کیا تو کیوں کامیاب کیا کیا تم کو کامیاب اس لیے تو نہیں کیا کہ تم ہیمن سورین کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر غلامی کرو تم کو کامیاب اس لیے کیا کہ تم غریب اور مظلوموں پر جب ظلم ہوگا تو تم ان کی آواز بروگے تم سرکار میں بیٹھ کر تم اگر منتری بن گئے ہو تو تم سمجھ رہے کہ تم کو بہت بڑا مقام مل گیا ارے جب اللہ نے تم کو مقام دیا تو تم اس مقام کو استعمال کرو غریبوں کے انصاف کے لیے مگر اتنے لوگوں کو مار دیا گیا اور یہاں پر ہیمن سورین کی سرکار اس پر کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہاں پر ایک بدائر صاحب ہے انہوں نے ایک اے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے کوئی عبادتگاہ بنانا پڑے تو میں اپنا گردہ بیج دوں گا کہاں تھا نا میں اپنا گردہ بیج دوں گا ارے اتنے لوگ مارے گئے تم تمہارا گردہ چھوڑو تمہاری زبان نہیں کھل رہی ہے تم گردہ کہاں تک جاؤ گے اس بدائت نے کہا تھا کہ میں اپنا گردہ بیج کر عبادتگاہ کو بنا دوں گا ارے تم کیا بناؤگی ہم کو نہیں معلوم مگر تم جھارکن کی جنتا کو تو بے اخوف بنا رہے ہو ان کا مذہب کر رہے ہو اور وہ موت کی آگوش میں چلے جا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ دیکھتے ہیں کہ بکاروں میں چکرہ دھار پور میں کیا کیا تخاریر نہیں کی گئی تھی کیا کیا بھاسن نہیں دیا گیا تھا اگر ہم اس پر بولنا شروع کریں گے تکلیف کو بیان کرنا بھڑکاو باشن ہے تو ہم تمام سمشاد انساری ہیں اگر ہماری بہن اور ہماری ماں بیٹھی بھی ہے ان کے بیڑے اور علاج کے لئے انصاف کی بات کرنا اگر بھڑکاو باشن ہے تو مجھے فقر ہے کہ اللہ نے مجھے بھڑکاو باشن بولنے کی سرائیت تھی اگر آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا یہاں پر چناو جب آتا ہے تو اویسی کا ڈر دکھا کے ہیں کہ اگر اویسی کو اوٹ دیں گے مندلیس کو اوٹ دیں گے تو بی جی بھی جیت جائے گی اور آپ محصوم لوگ صرف اوٹ ڈالتے ہرانے کے لئے ارے کبھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کبھی جب تم اپنے گھر میں جا کر بینکتے ہو تو اپنے دل سے پوچھو کہ میں کیسے ان کو اوٹ دھاننے کے لیے پیدا ہوا ہوں تو میری آپ سے گزاری شئے کہ آپ اپنا اوٹ پانچ سکمبر کے دن مندلے سے اتحاد المسلمین کو دیجئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ اندر کی سرکار بی جے پی کی ہے آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ دو ہزار بیس اور اکیس سے کبن کور روپے دیئے گئے کتنے ایک سو پچھپن کور روپے دیئے گئے یہ حیمن سورے میں اس میں سے صرف پانچ کور روپے خرچا کی ایک سو پچھپن کور میں اسکول کی بیلڈنگ بننی چاہیے تھی روڈ بننا چاہیے تھا جہاں پر ہم سنکت سمات رہتا ہے مسلمان جہاں پر عیسائی رہتے ہیں مگر انہوں نے اس میں سے پانچ کور روپے خرچا کی بورگل داننا چاہیے تھا کالیج کی بیلڈنگ بننا چاہیے تھا اب بتاؤ اس میں اوے سی کہاں سے آگیا ایک سو پچھپن کور میں صرف پانچ کور روپے خرچا کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر یہ حیمن سورے ان کے منطری کہتے ہیں کہ مولانا مبین رضی بھیڑی آئے میرے عزیز دوستوں اور دوسروں کو جس نے جس نے مولانا مبین رضی کو سدیب کمار سونی نے بھیڑیا گا سدیب کمار سلسونی صاحب ہمارے چہرے پر گاڑی ہے تو سدیب کمار جو تمہاری پاکی میں جو لوگ تمہاری چمچا گری کرتے ہیں وہ کیا ہے بتاؤ اور یاد رکھو بھیڑیا شیر کو بھی کھا لیتا ہے سمجھے نہ اگر تم بھیڑیا بولو جتنا بولو بولو مگر تمہارے سہنے جو سہر برا وہاں ہے وہ تمہاری زبان پر آئی گیا کہ تم ہر مبین کو بھیڑیا کہتے ہو تم ہر مبین کو بھیڑیا کہتے ہو اگر تم انسان ہو تو چلاؤ سمجھا دنساری کے کھر کو جا کر دکھاؤ تم میں حکمت ہے تو چلو آؤ مگر تم نہیں جاؤگے جس کے چہرے پر داڑی ہے سر پر تھوپی ہے وہ بھیڑیا ہو جاتا کہ یہ کہے سدیب کمار جب تمہارا چناو آئے گا تو بھیڑیا تم کو بتائیں گے کیسا شکار ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دیکھتے جا کہ گریج میں اکتالیس لاکھ کی آبادی ہیں لیڑیا ہم کو تہجیے ہم کو بیٹیم کہیں گے ایک کالیس اکانیاب کریں گے جب آپ سیاسی طاقت حاصل کریں گے مگر اگر آپ صرف یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں نہیں ہم کو اوٹ ڈالنا ہے ہم کو اوٹ ڈالنا ہے تو پھر اوٹ ڈالنے کا مطلب یہی ہوگا کہ تم اوٹ تو ڈال رہے ہو مگر اپنے لیے نہیں ڈال رہے ہو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اوٹ نہیں ڈال رہے ہو اپنی جان کی حفاظت کے لیے اوٹ نہیں ڈال رہے ہو کیونکہ جب تم اوٹ ڈال رہے تو سمساک کیسے مرا بتا مجھے اتنے لوگ کیسے مر گئے جب تم نے اوٹ ڈالا اب 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 جارکن مکتی مورچہ کے لوگ بولیں گے یہاں کی سرکار بولیں گی ارے اوے سی تیلنگانہ کی سرکار میں بہت پیسا آئے ہم غریب پردیس ہیں نہیں نہیں غریب تم نہیں ہو دوہزار انیس اور بیس میں جارکن سرکار کو منیرلز میں پانچ ہزار ایک سو پیساک کور روپے ملا پانچ ہزار ایک سو پیساک کور روپے ملا کہا گیا یہ کس کی جیب میں گیا پیسا یہ کس کی جیب میں گیا بتاؤ غریب کے جیب میں تو نہیں گیا غریب کے بچے تو سکشاہ سے نہیں کر رہے پانچ ہزار ایک سو پیساک کور روپے ان کو ملے اور پھر ہم پر الزام لگا کے کہ اوے سی آئے گا تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا تو یہ بتائیے کہ جھارکن کے منسٹر ہے مٹیلے ستھاکور ان کا نام وہ معلوم مجھے ہے وہ مٹیلے ستھاکور ہے مٹیلے ستھاکور نے 6 دسمبر کے دن مٹھائی بات آخر کیامت کی خوشی میں مناتا مٹھائی کھلاتا مگر منسٹری نے کہا کہ نہیں 6 دسمبر کو ہم باتیں گے مٹھائی کھلائیں گے کیونکہ اس دن بابری مزید کو شہید کیا گیا ہے ہی منسورین یہ آپ کیا سیکسولرزم ہے اور آپ ہم پر انگلی اٹھا تھے یاد رکھو اگر تم ایک زبان سے میرے کلاب جھوٹ بولو گے تو میں تمہاری ہزار سچائیوں تو جنتہ کے سامنا رکھوں اب آپ دیکھیں ان کا ریکارڈ اب اتنا تو ہی منسورین کے لیے کافی اب تھوڑا موڈی پہ بھی بولتے ہیں ورنہ کانگریس کے لوگوں میں تو رات میں نین نہیں آئے گی ہی منسورین کو بھی ذرا پیچینی ہوگی کروٹے لیں گے کہ یہ کیا کیا سچائی کو بیان کر کے چلا گیا پھر کوئی کانگریسی بولے گا یا ہی منسورین کے موڈی پاس کا بولے گا موڈی کو نہیں بولے ارے موڈی کو تو ہم ہی بول رہے ہیں نو سال سے تم کو گنگے بن کر بہتا ہے تم نے کیا تین مرتبہ بی جے پی سے ڈپٹی چیف ویلسٹر نہیں بنے ہوں میں ہمن سورین کیا بی جے پی اور تم نے رسس کا دامن نہیں تھاما اور تم نے تھاما اور ہم ان سے سینہ تان کر مقابلہ کر رہے ہیں مجھے افسوس ہوا جب مجھے ابھی بتایا گیا کہ مجاہدِ آزادی حضرت مولانا شیخ بکاری صاحب کا فوق ہوتا ہے شیخ بکاری صاحب جس کی انگریزوں کی غلامی سے دیس کو آزاد کرانے کی یہ جھارکن کا عظیر سکوت ان کا پرپوتے کو چوبیس اگز دو ہزار تیویس کو مندربلاک رانچی میں جس کا نام بکتو خان ہے اس کو مابلنچن کر دی گئی وہ اب دوا خانے میں اپنی زندگی اور موت کی لڑائی لڑا ہے شیخ بکاری صاحب کا پرپوتا وہ بیچارے جو اس دیس کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قرمان کر دیئے اور ظالموں نے ان کے پرپوتے کو مابی پیٹ کر اسپطال کو پہنچا دیا اور ابھی تک اس کیس میں کوئی افیار نہیں وہ ہم کو بتایا جا رہا ہے بتا یہ آپ اب الزام ہم پر لگتا ہے مگر جب یہ تمام سچائی کو بیان کرتے ہیں تو آج آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ جھارکن میں عادی واسی مسلمان دلیل یہ گلدستہ ہے اس پردیش کا اور پورے دیش ہمارا بھارت ایک گلدستہ ہے اور نریندر موڈی یونی فارم سیویل کوٹ لاغو کرنا چاہتے ہیں ہم یونی فارم سیویل کوٹ کو مسترد کرتے ہیں یونی فارم سیویل کوٹ کو ہم ایکسپ نہیں کرتے کیا آدھی واسیوں پر یونی فارم سیویل کوٹ لاسکتے ہیں موڈی آپ کیا چھوٹا ناک پورتا قانون نہیں ہے جھارکن میں زمین کا اس زمین کا قانون ہے کہ آدھی واسیوں پر یونی فارم سیویل کوٹ لاگو کیا جا سکتا ہے جھارکن کے بتاؤ بی جی پی والا ہو میں چیلنج کر رہا ہوں موڈی کو کہ کیا تم جھارکن کے چھتیس گھڑ کے ٹیلنگانہ کے مدیہ پردیش کے راجستان کے آدھی واسیوں پر انہیں فارم سیویل کوٹ لاگو کرو گے نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بھارت کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پر ہزاروں تہذیبیں ہیں ہزاروں تہذیبیں ہیں یہاں پر ہر ایک اپنا اپنا پرسنل لا ہے ڈلی میں بیٹھاوا کوئی بابو ڈلی میں بیٹھاوا آر ایس ایس کا پردان منتری ہمارے زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتا ہم اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے تحت اپنی محبت کی بنا پر اوٹ دیں گے ارے تم گولی مار کر ہم کو شہید کر کے تم کہہ رہے ہو یاد رکھو تم ظالم ہو تمہارا ظلم فتم ہوگا تم اگر سمجھ رہے ہو کہ اقتدار میں موٹی ہے تم کو کچھ نہیں ہوگا ارے اقتدار تو اللہ کا ہے اقتدار تو اللہ کا ہی رہے گا سوئے قیامت تک انسانوں کا اقتدار نہیں رہتا باغر اقتدار انسانوں کا ہوتا تو بادشاہوں کے محل بیران نہیں ہوتے اگر اقتدار انسانوں کا ہوتا تو سلطنے سے برباد نہیں ہوتی ہے ہاں ہمارا سلطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تاجدار مدینہ ہے اقتدار اس کا رہنے والا ہے اللہ کا آج لوگ نام لے کر ہم کو گولی مار رہے ہیں یا ہماری جانے لے رہے ہیں سن لو تمہارے پاس بھی اقتدار نہیں رہے گا تمہارے پاس سے بھی اقتدار جائے گا اللہ انصاف کرے گا میں جانتا ہوں کہ کسی ایک بھارت کے کسی ایک مقام پر کسی ایک ماں کے بیٹے کو کسی نے جان سے مار دیا تو جب میڈیا کے لوگوں نے جا کر اس پیڑت ماں سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کی ہتیہ کر دی گئی ہے ماں جی تمہاری طبیعت کیسی ہے تو اس ماں نے ہاتھ میں آسول آ کر کہا کہ میں نے تو صبر کر لیا مگر میرا اللہ صبر نہیں کرے گا تم آج غریبوں پر کمزوروں پر ظلم کر رہے ہو انشاءاللہ خدرت انصاف کرے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کو ہم صرف یہی بتانے آئے ہیں کہ یہاں پر آپ نے بیس سال سے انیس سال سے آپ نے ایک ہی امیدوار کو اٹھ دیا انہوں نے کوئی کارخانہ نہیں قائم کیا مبین رزوی صاحب اور ہمارے صدر صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں سے کئی نوجوان مرد حضرات اپنے اپنے گھر چھوڑ کر کوئی مومبئی چلا گیا کوئی ڈلی چلا گیا کوئی حیدرباد چلا گیا اگر کارخانہ بن جاتا تو کچھ کام لگا لگتا یہاں پر نوکری ملتی مگر بیمن سورین نے نہ کارخانہ لگایا نہ نوکری لگائی اب کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ چالیس بیمن سورین ساٹھ چالیس کہہ رہے ہیں تو آپ نے اچھا نعرہ لگایا تھا کیا کہا ساٹھ چالیس نہیں چلتو ساٹھ چالیس نہیں چلتو تو ہی من سورین کو چالیس دیجئے ساٹھ ہم کو دے کے ان کو کامیاب کریں کبھی ان کا دماغ ہلکا ہوگا ارے یہ آدی واسی پردیس ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ چالیس بیمن سورین کون آپ کو کہہ رہا ہے سب باتیں کیا آپ اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں ارے یہ قریب پردیس میں آپ یہاں کے لوگوں کو نوکری دینے کے بجائے آپ کہہ تجھ آور ہی کہہ رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب میں یہ دیکھا کیا دیکھا میں نے کہ ہی من سورین کہہ رہے ہیں کہ سنسکرٹ انیسٹی بنائیں گے اچھا سنسکرٹ انیسٹی سنسکرٹ بولنے والے چوبیس ہزار دو سو اسی ہے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں سنسکرٹ بولنے والے ہی من سورین چوبیس ہزار لوگوں کے لیے یونسٹی اور پورے زلے کے اکتیس لاکھ لوگوں کے لیے خالی پچیس کل اور آپ اس لیے ہوتے دیں گے آپ اس لیے ہوتے دیں گے اب نہیں معلوم تم پانچ کیا چار تاریخ پانچ تاریخ کو جا کے کیا کروگے نہیں معلوم نہیں نہیں ابھی سنو سنو ابھی ہمارے یہ بہت جذباتی بیان لے کر گیا تم اس کی باتوں میں نہیں آنا ہم سب کر دیں گے یاد رکھو آپ آج کے بعد جی ایم ایم اور کانگریس کے لوگ تو آپ کے گھر کی اطراف پھریں گے اے بابا فیک دے دے نا اے بیک لوٹ دے دے نا یہ تو ہم کام کا دی ہے نا یہ تو ہم لوٹ پہ لالیے ان کو تمہارے گاؤں میں لالیے مگر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ارے بابا تم خالی مشاہرہ نہیں ہو رہا پانچ تاریخ کو جا کے وہاں بول کے پتنگ پہ بٹن دباؤ اور پھر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے آپ شفیل کر رہے ہیں کہ آپ پانچ تاریخ کے دن پتنگ چھاپ کے نشان پر پورے ایک ہو کر متحد ہو کر مبین رضی صاحب کو اپنے اور دیجئے اور انشاءاللہ والدالہ کوئی فرق نہیں ہماری بات کے یقین کریے انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھارکن کو آیا ہوں اور آتا رہوں گا آپ نے دو ہزار انیس میں ہم کو اوٹ دیا ہم کو کامیابی نہیں ملے یقینا ہم کو تھوڑا رنج ہوا مگر ہم کو ہمارے ہاؤنسلے پس نہیں ہوئے ہم نے جو وعدہ کیا ہم آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے مگر میری عزتدار ماں اور بہنوں ہم 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 موسیقی